آکا شوانی سے پیش ہے خبرنامہ ملک میں ایم پاکس کا پہلا مشتبہ معاملہ سامنے آیا ہے مریض کو الگ تھلگ رکھا گیا ہے بھارتی مکہ بازدی پالی تھاپا نے اب تک کی پہلی ایشین اسکول گرل چیمپئن بن گئی ہیں اور پیریس پیرالیمپکس گیمز شاندار رنگہ رنگ تقریب کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئے بھارت نے سونے کے ساتھ تمکے سمیت انتیس تمکوں کے ساتھ اب تک کی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم ندن مودین نئی دلی میں ابو زہبی کے ولی اہد شیخ خالد بن محمد بن زائد انہیان کے ساتھ بات چیت کریں گے دونوں رہنما بھارت اور متحدہ عرب امارات کی درمیان دو طرف تعاون کے بہت سے شعبوں پر بات چیت کریں گے شیخ خالد بن محمد بن زائد انہیان بھارت کے اپنے پہلے دورے پر کل شام نئی دلی پہنچے ہیں ان کے حمرہ متحدہ عرب امارات سرکار کے متعدد وزرہ اور اقتجارتی وفت ہے ابو زہبی کے ولی ہے شیخ انہیان اقتجارتی فورم میں شرکت کرنے کے لیے کل ممبئی جائیں گے جس میں دونوں ملکوں کے سرکردہ تاجر حصہ لیں گے پیش ہے ایک ریپورٹ بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تاریخی طور پر بہت قریبی اور دوستانہ تعلقات ہیں حالی عبرسوں میں بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان متعدد شعبوں میں جامعہ اسٹریٹیجی شراکتداری میں اضافہ ہوا ہے ان میں سیاست، تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیوٹی، توانائی، ٹیکنولوجی، تعلیم اور ثقافت بھی شامل ہے ولیہ شہزادے کے دورے سے بھارت متحدہ عرب امارات کے درمیان مضبوط دو طرف تعلقات کا عیادہ ہوگا اور تازہ اُبرتے ہوئے میدانوں میں شراکتداری کے مزید مواقع پیدا ہوں گے بھارت اور متحدہ عرب امارات کی تجارت سال 2022 تیس میں 85 ارب ڈالر کو پہنچ گئی اس طرح متحدہ عرب امارات سال 2022 تیس کے دوران چین اور امریکہ کے بعد بھارت کا تیسرا بڑا تجارتی ساجدار بن گیا ہے وزید خارجہ ڈاکٹر ایج جشنکر آج ریاض میں بھارت خلیجی تعاون کانسل جی سی سی وزراء خارجہ کی پہلی میٹنگ میں شرکت کریں گے اس تاریخی میٹنگ کا مقصد بھارت اور خلیجی ملکوں کے درمیان تعلقات کو مضبوطی دینا ہے تفصیل ہمارے نامانگار سے جی سی سی وزراء خارجہ کی استطاہی میٹنگ میں تجارت سرمایہ کاری اور توانائی سمیت مختلف سیکٹروں میں تعاون کو اس حد دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی خلیجی ملکوں میں تقریباً اسی لاکھ نوہ ہزار بھارت نزاد افراد رہائش وزیر ہیں جو بڑے کاروباری شراکتدار کے حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں یہ سفارتی میٹنگ بھارت کی خارجہ پولیسی کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہے اپنے دورے کے دوران توقع ہے کہ ڈاکٹر جیشنکر جی سی سی ممبر ملکوں کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے تاکہ خطے میں بھارت کے تعلقات کو مزید استحقام حاصل ہو ڈاکٹر جیشنکر سعودی عرب کے اپنے دو روزہ دورے کے پہلے دن ریاض میں اہمیت کی حامل ثقافتی مقامات کا دورہ کریں گے دوبائی سے وینود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد اممار جی ایسٹی کانسل کی چوانوی میٹنگ آج نئی دلی میں منقض ہوگی مرکزی وزیر خزانہ نرمالا سیتر امن اس میٹنگ کی صدارت کریں گی جی ایسٹی کانسل کی پچھلی میٹنگ اس سال جون میں منقض ہوئی تھی جس میں کانسل نے تمام اسٹیل لوہا اور ایلمونیم سے تیار کردہ دودھ کے ڈبے پر بارہ فیصد جی ایسٹی کی یکسا شرح آیت کرنے کی سفارش کی تھی کانسل نے یہ بھی سفارش کی تھی کہ بھارتی ریلویز کے ذریعے عام آدمی کو فراہم کی جانے والی خدمات پر کوئی جی ایسٹی نہیں لگے گا ان خدمات میں پلیٹ فارم ٹکٹس کی فروغ آرام کرنے کے کمرے ویٹنگ روم اور بیٹری سے چلنے والی کار سرویس شامل ہیں ستمبر کے پہلے ہفتے میں غیر ملکی سرمایہ کاروں نے بھارت کی اساسا مارکٹس میں تقریباً گیارہ ہزار کروڑ روپے لگائے ہیں عداد و شمار کے مطابق غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیوں ایف پی آئیز نے شیئر مارکٹ میں دس ہزار نو سو اٹھتر کروڑ روپے اور قرضہ مارکٹس میں تین سو سر سٹھ کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی اس طرح اس مہینے بھارت کی اساسا مارکٹس میں یہ سرمایہ کاری گیارہ ہزار تین سو پینتالیس کروڑ روپے ہو گئی ہے یہ سرمایہ کاری بھارتی بازاروں میں مسلسل تین مہینوں کی مجموعی سرمایہ کاری کے بعد ہوئی ہے اس سال اب تک غیر ملکی سرمایہ کاروں نے بھارتی اساسا مارکٹ میں ایک آشارہ چھ لاکھ کروڑ روپے کی مجموعی سرمایہ کاری کی ہے دو ہزار چوبیس میں اب تک کی غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیوں ایف پی آئیز نے شیئر مارکٹ میں ترے پن ہزار آٹھ سو انسٹھ کروڑ روپے اور قرضہ مارکٹ میں ایک لاکھ نو ہزار دو سو چھہتر کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی ہے حال ہی میں بیرون ملک کا سفر کرنے والے ایک نوجوان شخص کی شناعت ایم پاکس کے مشتبہ مریض کے طور پر کی گئی ہے وزارت سیحت نے بتایا ہے کہ مشتبہ مریض کو ایک مخصوص اسپتال میں الگ تھلگ رکھا گیا ہے اور اس کے ایم پاکس سے متاثر ہونے کی تزدیق کے لیے نمونوں کی جانچ کی جا رہی ہے وزارت نے کہا ہے کہ مریض کی حالت فی الحال مستحقم ہے وزارت نے مزید کہا ہے کہ اس شخص کی دیکھ بھال ایم پاکس کے لیے مقررہ ذابطوں کی تحت کی جا رہی ہے اور اس کے رابطے میں آنے والے افراد کا بھی پتہ لگایا جا رہا ہے تاکہ ملک کے اندر اس کے اثرات کا جائزہ لیا جا سکے وزارت نے یقین دلایا ہے کہ ملک اس طرح کے سفر سے وابستہ معاملے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور ملک کے پاس اس کے بندوبست نیس کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے مستحقم انتظامات ہیں یوگی عادتنات کی سربراہی والی اترپردیش سرکار گیارہ سے تیرہ ستمبر کے دوران گریٹر نوائڈا کی انڈیا ایکسپو مارٹ میں سیمیکان انڈیا دوہزار چوبیس کی میز بانی کرے گا س ای ایم آئی میسیو مینیجن انڈیا اور الیکٹرونک انڈسٹریز اسوسییشن آف انڈیا کے اشتراک سے منعقدہ اس پروگرام کا مقصد بھارت کے سیمیکانڈکٹر سیکٹر کو ترقی دینا اور بھارت کو ایک اہم عالمی مسابقہ تیم ملک کے طور پر قائم کرنا ہے وزیراعظم درین مودی گیارہ ستمبر کو اس پروگرام کا افتتاح کریں گے اس موقع پر وزیراعلا یوگی عادتنات بھی موجود ہوں گے کانگریس نے ہریانہ اسمبلی انتخابات کے لیے مزید نو اور امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے پارٹی نے سابق ممبر پارلیمنٹ برجیدنل سنگھ کو جے جے پی لیڈر دشن چوٹالا کے خلاف اچانا کلان اسمبلی سیٹ سے ٹکٹ دیا ہے موہد گروور گرور گرام سیٹ سے انتخاب لڑیں گے اس سے پہلے پارٹی نے نوے رکنی ریاستی اسمبلی کے لیے بتیس امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا تھا ہریانہ میں اگلے مہینے کی پانچ تاریخ کو چنا ہوں گے یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے مدہ پردیش کے وزیراعلا ڈاکٹر موہن یادو آج لادلی بہنا اور سوشل سیکیورٹی پینشن اسکیموں کے مستفیدین کو رقمہ تقسیم کریں گے تفصیل ہمارے نامانکار سے وزیراعلا ڈاکٹر موہن یادو ساگر زلے کے بینہ میں منقضہ ریاستی سطح کے ایک پروگرام میں لادلی بہنا اسکیم کے ایک کروڑ انتیس لاکھ مستفیدین کے خاتوں میں ایک ہزار پانچ سو چوہتر کروپے کی رقم منتقل کریں گے ڈاکٹر یادو سوشل سیکیورٹی پینشن کے مستفیدین کو بھی تقریباً تین سو بتیس کروڑ روپے فراہم کریں گے وزیراعلا بھومی پوجن کریں گے اور مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتہ کریں گے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ لادلی بہنا اسکیم کے تحت اب تک تقریباً چوبیس ہزار چارسو نین نانوے کروڑ روپے جبکہ سوشل سیکیورٹی پینشن کے مستفیدین کو تین ہزار کروپے سے زیادہ کی رقم فراہم کی جا چکی ہے بھوپال سے سنجیو شرمہ کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد امار وزیراعظم مرہد مودی اس مہینے کی انتیس تاریخ کو آکاشمانی پر من کی بات پروگیم میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے یہ مہانہ ریڈیو پروگیم کا ایک سو چود ماہ نشریہ ہوگا پروگیم کے لیے سامین اپنی رائے اور تجاویز ٹول فری نمبر ایک آٹھ سفر سفر ایک ایک سات آٹھ سفر سفر پر بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ سامین ایک نو دو دو پر مسٹ کال دے کر ایس ایم ایس پر موصول ہونے والے لنک کے ذریعے اپنی تجاویز برائے راز بھیج سکتے ہیں سامین نریندر مودی ایپ یا مائی جیو بھی اوپن فورم کے ذریعے بھی اپنی تجاویز آن لائن بھیج سکتے ہیں اس نشرے کے لیے تجاویز اس مہینے کی ستائیس تاریخ تک بھیجی جا سکتی ہیں ساتھویں راشتی پوشن ماہ کے تحت جاری حصے کے طور پر اب تک تقریباً ایک کروڑ اناسی لاکھ سرگرمیاں انجام دی گئی ہیں پوشن ماہ جو پہلی ستمبر کو شروع ہوا ہے اس مہینے کی تیس تاریخ تک جاری رہے گا ایک ماہ تب یہ مہم ملک میں بہتر حکمرانی کے لیے ٹیکنالوجی کے ساتھ انیمیاں بچوں کی نشون و ماہ کی نگرانی دودھ پلانے کا عمل اور پوشن بھی پڑھائی بھی جیسے قلیدی موضوعات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے گجرا سے شروع کی گئی تھی ہیڈکوارٹرز انٹیکریریٹڈ ڈیفینس سٹاف آج سے دلی میں فوج کی تین شاخوں کے افسران کے لیے پہلا مشتر کا فوجی کا روائی جائزہ اور قدر پہمائی پروگرام کا انعقاد کرے گا پانچ روزہ ترقیاتی اور تعرفی پروگرام فوج کی تین شاخوں کے میجر جنرل اور اس کے مساوی افسران کے ساتھ ساتھ وزارت دفاع وزارت خارجہ اور وزیر داخلہ کے افسران کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اس پروگرام میں سٹریٹیجک منصوبہ بندی مستقبل کے خطرات چیلنجوں اور تنازعات کے لیے مناسب اندازہ لگانا اور اس کی تیاری شامل ہوگی بھارتی حکومت کی سماجی انصاف اور تفویز اختیارات کی وزارت چنتن شیور انوان کے تحت ایک دو روزہ قومی جائزہ کانفرنس منقل کرے گی جو آج سے اتر پردیش کے شہر آگرہ میں شروع ہوگی اس کانفرنس کا مقصد سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے سماجی انصاف اور سماجی بہبود کے محکموں کے وزارتوں اور دیگر قلیدی متعلقہ فریقوں کو ایک ساتھ لانا ہے تاکہ ان مختلف اسکیموں اور پالیسیوں کے نفاظ پر تبادلہ خیال کیا جا سکے جن کا مقصد ملک بھر میں حاشے پر رہنے والے افراد کی ترقی ہے اس چنتن شیور کی صدارت سماجی انصاف اور تفویز اختیارات کی مرکزی وزیر ڈاکٹر وی رینج گمار کریں گے بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ مغربی وستی اور شمال مغربی انگال میں متصل علاقوں میں ہوا کے کم دباؤ کا جو حلقہ بن گیا تھا اس کے آج دوپیر تک پوری کے نزدیک اڈیشہ کے ساحل کو پار کرنے کا امکان ہے اس کے بعد یہ چھتیزگر اور اڈیشہ کے حصوں کی جانب بڑھ جائے گا آئی ایم ڈی نے آج ساحلی آندر پردیش یانم اور اڈیشہ کے لیے موسلہ دھار بارش کے تعلق سے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے موسمیات سے متعلق جنسی نے تلنگانہ گنگا کے ترائی والے مغربی بنگار چھتیزگر اور بدرب کے حصوں میں بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے پیریس پیرالیمپکس دوہزار چوبیس کی اختتامی تقریب گزشتہ رات گزشتہ رات فرانس کی راجدھانی میں شاندار طریقے سے اختتام پذیر ہو گئی بھارتی دستے نے اس سال پیرالیمپکس میں اپنی بہترین کارکردیگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے ساتھ چاندی کے نو اور کانسے کے تیرہ تمغوں سمیت کل انتیس تمغے حاصل کیے پیش ہے ایک ریپورٹ بھاری بارش کے باوجود اسٹیٹ ڈی فرانس میں فرانسیسی الیکٹرانک موسیقی کے چوبیس فنکاروں نے پوری دنیا سے آئے ہوئے چار ہزار چار سو ایتلیٹس اور ایک سو اڑسٹھ پیرالیمپک وفت کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ پیش کرتے ہوئے سما بات دیا یہ تقریب کئی گھنٹوں پر مشتمل تھی جس میں بیس ڈی جے اور چھہتر سالہ فرانسیسی الیکٹرانک موسیقی کے علم بردار جین مارشل جہرے نے متعارف کرایا ایشوریا کی ریپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصداللہ بھارت کی مکے باز نیپالی تھاپا نے متحدہ عرب امارات کے ال آئین میں پہلی ایشیای اسکول گرل چیمپئن بن کر تاریخ رقم کی ہے ان کی اس کامیابی سے ایشیای چیمپئنشپ میں بھارت کو خواتین کے ساتھ خطاب حاصل ہوئے تینتیس کلوگرام وزن کے زمرے میں تھاپا نے کل فائنل مقابلے میں یوکرین کی کھلاری کو شکست دی پیتیس کلوگرام کے زمرے میں بھومی نے غذاقستان کے اصل جلم کوہ کو فائنل میں شکست دے کر بھارت کے لیے دوسرا خطاب حاصل کیا نشٹل شرمہ فائنل میں ایک سخت مقابلے میں یوکرین کی ماریا مچ سوریا کو سیتیس کلوگرام کے زمرے میں شکست دے کر تیسرا خطاب حاصل کیا اور بھارت کے لیے جیت کا سلسلہ جاری رکھا یہ تین خبریں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد امار شکریہ شبانہ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شیح سرخیوں میں جگہ دی ہے روزنامہ پرتاپ نے ابو زبی کے ولی اہد شیخ خالد بن محمد بن زائد انہیان کا دلی پہنچنے پر والہانہ استقبال ہونے کی خبر کو سرخی بنایا ہے اخبار تحریر کرتا ہے کہ جناب انہیان کے دو روزہ قیام کے دوران توانائی اور کنیکٹیویٹی سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کو مضبوط کرنے پر تبادل خیال کیا جائے گا روزنامہ پرتاپ نے وزیر دفاع راجناس سنگھ کے اس بیان کو پہلی خبر بنایا ہے کہ پاکستان جمہو کشمیر میں دہشت گردی کی سرپرستی بند کرے گا تب ہی بھارت اس کے ساتھ بات چیت شروع کرے گا اسی اخبار کے ایک اور خبر ہے کہ قومی سلامتی کے مشہیر عجید دوبھال بریکس سمیٹ کے لیے اس ہفتے روس کا دورہ کریں گے خاص خاص خبریں ایک بار پھر وزیر اعظم نرین مودی آج نئی دلی میں ابو زاوی کے ولی ہے شیخ خالد بن محمد بن زائد انعیان کے ساتھ بات جیت کریں گے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج ریاض میں بھارت خلیج تعاون کانسل کے وزراء خارجہ کی پہلی میٹنگ میں شرکت کریں گے وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نئی دلی میں جی ایس جی کانسل کی چون میر میٹنگ کی صدارت کریں گی ملک میں ایم پاکس کا پہلا مشتبہ معاملہ سامنے آیا ہے مریض کو الگ تھلگ رکھا گیا ہے بھارتی مکے باز دیپالی تھاپا اب تک کی پہلی ایشین اسکول گرل چیمپینشپ بن گئی ہے اور پیریس پیرالیمپس گیم شاندار رنگا رنگ تقریب کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئے اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا